کوئی ہم سے پوچھے کہ رمضان کیسا ہے ہے برس رہی ابنمت رمضان ایسا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ آج اب موجود ہیں تیسرے روز کی افتار ٹرانسمیشن میں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر پیارا رمضان الحمدللہ جاری ہو ساری ہے میں آپ کی بہن آپ کی بیٹی آپ کی سہیلی آپ کی دوست رابعہ انم حاضر ہوں آپ کے سامنے اور روزانہ ہم چار بجے اپنی اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں اب تک جو فیڈ بیک آپ سب نے ہمیں دیا جو محبت بھرے پیغامات آپ بھجوا رہے ہیں اس سب کا بہت بہت شکریہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی بہتری کی جانب گنجائش ہے وہ ہم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے پیار اور محبت کے ساتھ ناجین اکرام آج کا جو دن ہے خصوصی طور پر آج کا جو انوان ہے اس کی جانب بھی جائیں گے لیکن آج کا دن یعنی کہ تین رمضان المبارک ایک عظیم ہستی سے منصوب ہے آج کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار دو عالم کی چہیتی صاحب زادی خاتون جنت طاہرہ سیدہ جناب فاطمت الزہرہ کا یوم وصال تین رمضان المبارک گیارہ ہجری کو ہوا ناجین اکرام ہم اپنی بیٹیوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں ہم بچپن سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت ایسی کریں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو بیٹیوں کی تربیت پر ہم بہت زور دیتے ہیں کس طرح اٹھنا ہے بیٹھنا ہے یہ سب کچھ انہیں بچپن سے ہی سکھاتے ہیں پھر بیٹوں کو شاید اتنی صبر کی تلقی نہیں کرتے جتنی بیٹیوں کو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پرائے گھر کا ہو جانا ہوتا ہے انہیں سکھاتے ہیں کہ صبر کرنا ہے دوسرے گھر جانا ہے تو ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے لوگ آپ کو ماں باپ کے نام سے ان کی تربیت سے جانیں گے اور پہجانیں گے ہم بچیوں کی اچھے رشتوں کی دعائیں کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کیا کچھ دیں ان کی شادی پر میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر سب سے بہترین چیز کو ہی دی جا سکتی ہے تو وہ ہے جو ہماری اصل رول موڈلز ہیں خواتین جیسے جناب سیدہ جن کا آج ذکر ٹرانسمیشن میں جاری رہے گا سیدہ فاطمہ تو زہرہ اب ان کی آپ سیرت پر آ جائیں ان کی زندگی پر آ جائیں اگر آپ دیکھیں بطور بیوی کس طرح سے انہوں نے ان کا عیسار ان کی وفاداری اپنے زندگی کے ساتھی کے ساتھ پھر اگر آپ ماں کے طور پر ان کی سیرت کو دیکھیں ان کی زندگی کو دیکھیں تو کس طرح انہوں نے بچوں کے لیے تمام تر قربانیاں دیں پھر اگر آپ بیٹی کے روپ میں انہیں دیکھیں تو تاجدار دو عالم کی صاحبزادی وہ کچھ بھی کہتیں کسی بات کی بھی زد کرتیں تو بابا کیا انہیں وہ چیز میسر نہ کرتے لیکن انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا آپ تاجدار دو عالم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں سب سے چہیتی صاحبزادی ہیں اور حالت یہ ہے کہ گھر میں سارا کام خود کرنا ہے چکی پیس پیس کر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں آپ امیجن کیجئے کہ آپ کوئی بھی اہدہ کوئی بھی رتبہ آپ کے والد تاجدار دو عالم اور آپ کی والدہ عرب سرزمین کی سب سے کامیاب بزنس وومن اس وقت کی آپ چھوٹی سی عمر ہے آپ کی اور آپ کا ہوتا کیا ہے کہ ماں کسایا سر سے اٹھ جاتا ہے پھر اگلا حساب کتاب یہ ہوا کہ قریش کے جو ظلم تھے وہ ڈھائے جا رہے ہیں والد صاحب پر اور چونکہ قریش کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یہ واقعہ بھی ہمیشہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں عبادت فرما رہے تھے ابو جہل اور ان کے ساتھ ہی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جان قربان ہمارے ماں باپ قربان ہمارے اولاد قربان آپ وہاں نماز ادا کر رہے ہیں عبادت فرما رہے ہیں ابو جہل اور ان کے ساتھ ہی آتے ہیں اور آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے ہیں سیدہ فاطمہ کم سن ہیں کم عمر ہیں آ کے اپنے والد کی کمر سے وہ اوجڑی ہٹاتی ہیں اپنے ہاتھوں سے پانی سے وہ کپڑے دھوتی ہیں یہ ہے آپ کی تربیت اور یہ ان بلٹ ہے آپ کے اندر یہ عسار کا قربانی کا جذبہ محبت کا جذبہ خلوص کا جذبہ یہ سب آپ کے اندر ہے آپ کی ماں سے آیا آپ کے والد محترم سے آیا ناظرین اے کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل بہتر مسلمان خواتین کی نسل ہو سکتی ہے اور یہی وہ رول موڈلز ہیں جن کی زندگی کے بارے میں آپ نے تمام کہانیاں آپ کی بچیوں کو پڑھانی ہیں یہ بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں کے جہیز اور لاکھوں کروڑوں جو ہم شادیوں پر خرچ کرتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے تو آج آپ کی عظیم حسنی کا ذکر خیر یقیناً اس ٹرانسویشن میں جاری رہے گا ہم ٹرانسویشن میں آگے بڑھیں گے ناظرین اے کرام آج موسیقی